سنگے ماں سنگے ماں نہ اس کا دل بدلے گا نہ میرا انچان تیر چلے تیر چلے تیری نظر کے تیر چلے میں تو علمت کا پیغام لے کر آئے ہوں نہ نہ بولو یہ مت نہیں ہو رہی آجی واق زائع کھر ہے مار گولی معافی مانگو ورنہ تمہارے سر کول دوں گی آپ نے اس کے باپ کا قتل کی ہے اے ایمان والو تم عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی میں سچی گواہی دینے والے بن جاؤں جو وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے کوئی امیر ہو یا فقیر خدا سپارہ آیت نمبر ایک سو پینتیس اللہ تعالی چیزوں کو نہیں رشتوں کو پکلنا شکو بچے میرے سامنے تو اس نے اپنا جرم مان لیا ہے اب اگر وہ سب کے سامنے بھی مان لے تو ہو سکتا ہے میں اسے ماف کریں آپ جرگے میں عدل کریں گے تب ہی میں اپنے قرابداروں سے اچھا سلوک کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں ہاں ہاں جی چلے سب آگے ہاں ہاں ہلوند وہ ابھی نہیں آیا شاہ صاحب اور مشاران پہنچ گئے ہاں 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 موسیقی موسیقی حاجی موسیقی 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 کس پاس موسیقی میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے مجھے تو تکتیر نے دھوکہ دیا ہے پر جب تکتیر دھوکہ دیتی ہے تو انسانوں کے دھوکے بڑے چھوٹے لگتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ نیرمن پر حملہ کس نے کیا ہے لیکن میں نے تمہیں نہیں پتا ہے تو آپ کیوں بتا رہے ہیں دل پر بوشتہ میرے دل میں بھی شکت ہے تم سب جانتے ہو اور مجھ سے چھپا رہے ہیں میں بچا نہیں ہوں بخان ایک انسان اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہو اور تم اس کی آنکھیں بھی نہ پڑ سکو اس لئے تو آنکھیں نہیں ملا رہا تھا تم سے دو سورتوں میں انسان آنکھیں نہیں ملا رہا تھا ایک جب وہ چھوڑ ہو اور دوسرا جب اس کے صد پر بہت بڑی کوئی مجبوری ہو اور تم جا ساتھ نہیں چھوڑنے ہو سکتا کانتا ہوں وستانسیم میں اس لئے بھی چھپ رہا کہ ذرغنہ اور گلمنہ کی بھی عزت ہی نہ ہو جائے گلمنہ میرے چھوڑے بھائی کا خون ہے میرے عزت ہے ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ میرا تو ایسی بھی کوئی گھر نہیں ہے مستانے کا گھر آباد ہونے سے پہلے نہ ہو چھوڑی اس کے علاوہ میرے کوئی مجبوری نہیں تھی اس لئے تمہیں دھوکہ دے دیا صرف اس لئے موسیقی موسیقی چلے اوٹھو ہاں ہم سب کو مجبوریوں نے پاندھ رکھا موسیقی کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے تم نے مجھے تمہاری جگہ کوئی بھی غیرت مند آتی ہوتا تو یہی کرتا چلے پر کسی کو بچانے کے لئے اپنی قربانی بھی نہ صرف بڑے آدمی کا کام ہے اور اول خان تم ایک بڑے آدمی ہو ساری زندگی سنبھال آئے تمہیں مجھے اس آخری شفر میں بھی تم ہی سنبھال ہوگی موسیقی آج سارے گاؤں کے سامنے مرجان قان کی بیزتی کا وقت آگیا ہے موسیقی 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 زرونہ 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 اوزہ گونے وہ گھر پہ ہے کیا؟ بی بی، حکمت سے تمہیں بچکیں ہوں حاجی سے تم مجھے ضرور قتل کر آکے رہو گی تم نے پھر سے کیوں افیون شروع کر دی ہے؟ کیا بک رہی ہے؟ بس بی بی بس، مجھ سے نہ چھپاؤ پیالی کے نیچے افیم جمی ہوئی تھی میں نے خود دیکھی ہے اور کمبخت ایسی جمی تھی کہ مجھے گرم پانی سے دھونا پڑی آدھا دن نکل گیا اور تم آپ اٹھ رہی ہو با جی کہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہیں بڑا بائی سمجھ کر ماف کر دینا میں انسان ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں نیک نیتی سے میں نے تمہاری شادی اول خان سے کرائی تھی اس میں تمہاری قدر نہیں کی اس میں اس کا قصور ہے میرا نہیں اول خان نے آج تک تمہاری کوئی برائی نہیں کیا میرے ساتھ حصد اللہ اچھا آدمی تھا اس سے ملوں گا تو اس سے بھی معافی مان دوں گا نا رہا ہوں بس اب چپ ہو جائے حیل مند چپ نہیں ہوگا اسی لئے کہہ رہا ہوں جو سنگا کا خیال اٹھنا اللہ پاک تمہارا آنے کے بعد موسیقی 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 تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ میرا راہ سارے گاؤں کو بتا کے مجھے ذلیل کر چکی ہوتی تم نے مجھے بے پرد ہونے نہیں دیا خدا تمہارا بلک ریزر ہونا موسیقی کیا بات ہوئی ذل خونس مافی مانگنے گیا تھا دعا دے کر باغ آیا کس بات کا مافی چھوڑو حاجی پورا نی بات ہے مرد تو ہوئی آدمی نے کس کو بتانا ہے حاجی میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا تمہاری اور ماں کی خوشی کی خاطر بیٹھ گیا نکاح میں ہماری اولاد نہ ہونے میں ذرغونا کا نہیں میرا قصور تھا اس لئے آج تک دوسری شادی نہیں کی میں نے اپنی اوقات کا پتہ تھا اور اس شیر کی بچی نے آج تک کسی کے سامنے مجھے بے پرد نہیں کیا یہی کہا لوگوں کو کہ یہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس لئے طلاب لے رہی ہوں میں ہاتھ اس لئے اٹھاتا تھا حاجی کہ مورت کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا چل مستانی مبارک شاہ مستان گلاب مبارک شاہ خدا کے قسم تمہارا چہرہ تو ایسے چمک رہے جیسا گلاب مارک کے ویزلین کی پوری جیسی لگا لیا وہ شادی چیز ہی ایسی ہے لانتی سے لانتی بندے کے چہرے پر بھی نور لے آتی ہے کیوں سردار جی غلط کہہ رہا ہوں کیا تم بھی اب کر لو تمہارے موں کو بھی نور کی ضرورت ہے بادام گل بری جوانی میں نہیں کی تو آپ کر کے کونسا قابل پتہ کر لوں گا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی تو تم جوان ہو اگر تم کو تو میں اپنے گاؤں میں تمہاری بات چلاوں آچہ جیسا تمہیں مناسب لگتے تم بزرگ جیسا تمہاری مرضی شادی کے بغیر انسان انسان نہیں اکیلی ذات خدا کی اچھی ٹھیک ہے کھاکا جی تمہاری نظر میں ہے کوئی ہاں بہت اچھا رشتہ ہے شریف گھر کی عزتدار عورت ہے بس قسمت خراب ہے اس بیچاری کی تین دفعہ بیوہ ہوئی ہے تیسرے کو مرے ابھی تین مہینے ہوئے ہیں چوتھا مہینہ پورا ہوتے ہی تمہاری بات چلا دیتا ہوں بہت اچھی لگے گی تم دونوں کی جوڑی کچھ تو خدا سے ڈروں کاکا جی وہ پہلے تین کو قبر کا مو دکھا چکی ہے چوتھے بار میری باری لگانے کا ارادہ کیوں کر رہے میں تو مستان کو شادی کے مبارک بات دینے آیا تھا اپنی موت کے کہانی سننے نہیں آیا تھا اوہ مستانے تجھے بہت بہت مبارک ہو آئے تو آیا تھا کہ بس چلدی جلدی میں آزرے دے دوں آپ چلتا ہوں درگے پر بھی پہنچتا ہوں چل جیسے تیری مرضی ہے میں تو چھوڑا بیٹو 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 یای رو گئی مچہ نای نای دروازے تک چھوڑ کر آتا آچہ برادری میرا آنا ہو گیا خدائی پامان اگر شادی کرنی ہوئی تو مجھے بتانا بادام گول آگر کبر سے نیک آکھا ارادا ہوا تو تم سے رو رہا ہم تک گر آگا چل مسانے بس میرا اتنا اترام کافی ہے اندر جا میں چلا جاؤں گا جرگے کا کیا بنا پوچھ پاتا نہیں ابھی جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ کیا پیسلہ ہوئی میرا خیال میں وہی پیسلہ ہوگا جمہوں نے کیا ہونے علمند اور اکمند کا راضی نامہ ہو جائیں دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور بات خاتم ہو جائیں گے یہ جرگہ حکمت کے لیے نہیں ہو رہا آجی مرچان کے لیے ہو رہا ہے آجی مرچان کے لیے کیوں ان کا مانگتا ہون جو مانگتا نہیں ہونے دیکھتے اپنے مانگتا کی وہ فہری ستمے رکھتے ہیں مجھے اپنے مانگتا کو وہ تنہا نہیں ہونے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہونے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے دو شاباش شاباش شاہ سیب ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مشکل جرگے میں آکے سب کی مشکل آسان کر دی یہ جرگہ آپ کے حکم سے چلے گا ہم تو صرف مشہورہ دیں گے فیصلہ آپ کا ہوگا کیوں بھئیو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں گا ٹھیک کہہ رہے تم سب قیس پر آمین ہے گا ہاں آمین ہے آمین سم آمین سم آمین آپ کا آنا میری بھائی چوزت آپ کا وجود لس بیران کے لئے برکت ہے آپ کی برکتیں گنیہ گاروں کی ساری حرکتوں کو بے نقاب کرنے کے لئے اقلاف ہیں لس بیران کے اس یتیم علیہ بند کا سلام کبروف میں شاہ سکتا وآلیکم السلام جیتے رہا ہوں اصل پاگل تو میں ہوں جس نے اس بدپاک پر اعتبار کیا جس نے سارے خاندان کو پیٹ تکا کر میری بیٹی کی زندگی برباد کی وہ پکڑا بیس سال پہلے بھی بھاگا تھا اب پھر باگ کیا نہیں بھاگا ہے دا جی وہ واپس آ جائے گا تھوڑا سا انتظار رکھیں تیرے انہی اعتباروں نے سارا کام خراب کیا ہے پہلے اس پہ اعتبار کر کے اتنے سال بیٹھی رہے اب دوبارہ اس پہ اعتبار کر کے ہمیں انتظار کا سبق پڑا رہی ہے تھائے ساری برادری میں زلیل کر آ گیا وہ ہمیں اممہ کچھ نہیں ہوگا وہ ایک ضروری کام سے گیا واپس آ جائے گا آپ بھی تسلی رکھیں اور برادری والوں کو بھی تسلی دیں تجھے اتنی تسلی کیوں ہے اتنے کونٹ سا ضروری کام تھا جو صفیمی بنامگل کے ساتھ کیا ہے تم کیا کہتی مجھے کیا کرنا چاہیے وہی جو ہلمانت کہہ رہا ہے جا کے کواہی دے ہو کہ تمہارے داجی نے مرنے سے پہلے تمہیں بھاجی مرزان کی حقیقت بتا دی تھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا اول خان تمہاری ٹانگ سیدھی ہوئی ہے ابھی بھی ٹیڑی ہے تم جرگے میں آئے ہو یا لوگوں کا حال احوال پوچھنے کے لیے انسان بنو کام کی بات کرو وہ بھی کرتے ہیں دو چار منٹ دو انتظار ہے کسی کا کس کا کواہ کک لو آگیا شروع گروہ ہول اسپیران کے مشرانوں سب سے پہلے کاروائی حلمت کے غط پر ہوگی بلکل ویسی جیسے میرے بے گناہ سب زلی کے وقت ہوئی تھی یا لکھے سب زلی یہ تمہاری ماں اندر کیا کر رہی ہوئے جا اس کو گھر لے جاؤ اس نے تو آج تک میرے باپ کی نہیں سنی میری کیا سنے میرا تو مشورہ ہے کہ آپ اس کی ہی مان لیں نہیں تو اپنے اوپر تیل ڈال کر آگ لگا لیں پورا گیلن بر کر لائی ہے موسیقی لسپیران کی بوڑی ذر بی بی جس کی آنکھوں میں مجھے شر نظر آ رہا ہے میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے شر بی بی مجھے آج بھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تمہارا اور سب زلی کا قصور ایک ہی ہے پھر تم پر غق کا جرگہ کیوں نہیں ہو رہا بس مجھ اس بات کا جواب دیں میں جواب دینے نہیں بہت سارے جواب لینے آیا ہوں اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم گھر جاؤ آج میرا دن ہے میں کسی کے باپ کی مداخلت بھی برداشت نہیں کروں جرگہ کے دوران اگر تم نے ایک لفظ بھی مو سے نکالا تو تمہارے سب زلی کا یہی تھیل گرا کے اس سے تیری لگا ہوں آئی تمہج سمجھ گئی شایباش آج ہم سب جس مسئلے پر اکٹے ہوئے ہیں اب صرف اس پر بات ہوگی اٹھے ہلمت اور ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کس پنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ حکمت نے تم پر عاملہ کیا کیا سبوت ہے تمہارے پاس حکمت نے میرے پر کوئی حملہ نہیں کیا حکمت میرا بھائی ہے یہ اپنے آپ کو تو مار سکتا ہے لیکن مجھے نہیں اور مجھے اس بات کا اتنا ہی یقین ہے جیسے کہ ابھی دن ہے مجھے نہیں معلوم مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے میں اس کو فی سویر اللہ معاف کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس اللہ رحمی کے بدلے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے چلو بھائیو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ جرگا ختم ہو گیا ابھی کہاں ختم ہوا ہے ملہ جی ابھی ایک پرانا اور اصلی مقدمہ باقی ہے حلمت ٹھیک کہہ رہا ہے ابھی اس کے غدب کا فیصلہ باقی ہے جس کی وجہ سے لسپیران کا امن تھبا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں نے بزرگوں کو بشران کو تانے دیئے ہیں ہم سپیر داڑیوں والے جگہ جگہ بیزت ہوئے ہیں اب شاہ صاحب کی موجودگی میں ہم فیصلہ کر کے اٹھیں گے شاہ صاحب تو اٹھ جائیں گے لیکن تم نہیں اٹھ پاؤ گے کاکا نہیں اٹھ پاؤ گے میری باتیں سن کر تمہاری عورتوں کا خون اور گھٹنوں کا رس ایسے سوکھے گا کہ سہارہ دے کر اٹھائے جاؤ گے تم سب کیا اٹھنے سے پہلے اس راست سے پردہ اٹھنا ضروری ہے جس کے لئے میں نے یہ سارا میلہ سجایا ایدھر ادھر کی باتیں مت کرو علمن کام کی بات کرو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ تم نے عصد اللہ کے گھر پر غک کیوں کیا وہ غک نہیں ایک بندہ تھا جس طرح شکاری کسی آدم خور درندے کو اپنے جال میں بسانے کے لئے کسی بھیڑ بکری کا پھندہ بنا کر باندھے تھے اسی طرح میں نے بھی لسپیران کے جنگل میں غک کی بکری باندھی اور لے آیا اس درندے کو بھسا کے تم سب کے سامنے ایسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں تم علمت کون سا جنگل کون سی بکری کون سا درندہ کتنا خوبصورت لمحہ ہے جسم کا پور پور جیسے سانس لے رہا ہے اس ایک لمحے کو پانے کے لئے کتنا لمبا فاصلہ تیہ کیا ہے تمہیں علمن اس لمحے کا مزہ لے تو کب سے مچل رہا تھا کہ کوئی تجھ سے سب کے سامنے یہ سوال ہو گیا سوال اس سوال کا مزہ لے میرے علمن کون سی بکری کون سا درندہ کون سا جنگل یہ تم کیا کر رہے ہو مزہ لے رہا ہوں اس پر لطف موقع کا لطف لے رہا ہوں بس لطف تمہارے ان لطفوں کی چکر میں ہمارا وقت رایا ہو رہا ہے آنکھیں گولو اور اپنے ان فضول سنجروں کی بجائے کام کی بات کرو نہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم غد کی سزا سے بچنے کے لئے کاغل سن کا بانا کر رہے ہو یہ بات کر کے تم نے میرے مو کا مزہ اخراب کر دیا کیا میں اتنا بزدل ہوں جو بہانے کروں گا چاچا میں ہلمند ہوں مرجان نہیں جس نے دھوکے اور گرووش کے زہر سے میرے باپ کا قتل کیا مرجان کے چہرے پر اتنی مایوسی میں نے ساری سندھ کی نہیں دیکھی مجھ کو لگا میں آج اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں آخری مند اپنے خیل میں کامیاب ہوئی کیا پان سکیل وہ سمجھتا ہے لالا مرجان نے اس کے باپ کا قتل کیا ہے تم کیا سمجھتے ہیں مجھ کو وہ کاتل نہیں لگتا لگنے کو تو علمن بھی پاگل نہیں لگتا ہو سکتا ہے وہ پاگل سچ بول رہا ہے اس آدمی نے مجھے اور میری بھولی ماں کو تھوکا دیا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے میرے باپ کو راستے سے ہٹائے ہیں میں خدا اور اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حاجی اور گروہ بخش کے درمیان ہونے والی یہ ساری بات میں نے اپنے کانوں سے سنی تھا اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو مستان سنگھ سے پوچھ لو اسے اس کے باپ نے سب کچھ بتا دیا تھا مرتے وقت مرتے وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا آگیا مستانے اور بتا کیا کہا تھا تیرے باپ نے ہلمن جو کہہ رہے اسے مان کے گل مینا اور زرغون عبیبے کی عزت رکھ تمہیں سچ بولا تو ہلمن تیری دونوں محسینوں کو جرگے میں گھسیٹ کے لے آئے گا اس بار اکل سے کام لے جو ہلمن نے کہا ہے اسے مان کے اپنی زندگی بچا اور ان دونوں کی عزت کیا سوچتے باپ مستان گواہ سوچوں میں پڑ جائے تو گواہی کمزور پڑ جاتی ہے کیا تمہیں حکیم گروبخ سنگھ نے موت کے بستر پر لیٹے لیٹے کوئی بات کی تھی ہاں کی تھی کونسی بھولو مستان اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنی منگیتر کے ساتھ شادی کر لوں میں گروہ جی کا خلص ہوں میں خالص ہوں جو پلی سونے ہاتھ ست سریعہ کھان جو اور سے بولو کیا کہہ رہے ہو تم میں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ میں سچ بول کر مار جاؤں مرنے سے پہلے میرے باپ نے صرف یہی کہا تھا مجھ سے اس نے حاجی مرجان خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا اور دوسرا سچ دوسرا سچ یہ ہے کہ ہلمان کو میں نے مارنے کی کوشش کی دی کیوں کس لی ہے اسد اللہ کے گھر والی اور میرے خالہ کے حکم پر اور کس لی ہے اسی کے انعام میں اس کو آزادی اور شادی کا توفہ ملا ہے بدبخت بی بی کے نہیں اپنی ضمیر کے حکم پر تجھ جیسی گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی تھی میں نے تُو نے میری بیٹی کی اوپر غق کیا ہلمند تیری قسمت اچھے تُو بچ گیا یہ تو آج سارا گاؤں جرگے کے لیے نہیں تیرے چالیسویے کے لیے آیا ہوتا جو کچھ کیا میں نے کیا اس کی جو سزا بنتی ہے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں سزا تو تم گھمیلے گی سردار کے بچے پہلے تم نے خان کے رشتے دار اسد اللہ کا قتل کیا اور اب ہمارے خان پر حملے کا اقرار کر رہے ہو زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں اپنے لوگوں کو چھپ کر آؤ جناگار کو سزا دینے کا اختیار صرف جرگے کو ہے جرگے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہلمند نے ابھی تھوڑے دیر پہلے اپنے اوپر حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا اللہ کے نام پر اور تم لوگوں کو پے اختیار کر دیا ہے کیدام اللہ کا اختیار ہے ک label moment بی Tropیین کہگی میاں کیا باید کریم کوئی پیش شکل چا موسیقی آپ کہا جا رہی ہیں؟ آج ہی کے پاس وہ اکیل آ رہا ہوگا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں نہیں بہتر ہے تم نہ جاؤ جس نے تمہیں یہ انگوٹی پہنائی ہے اس کے گلے پہ انگوٹہ رکھنے جا رہی ہیں نہیں دیکھ سکوگی تم اس کو خوار ہوتی ہوئے اس لیے تم میرے ساتھ نہ جاؤ نہ آوگی نہ کچھ دیکھوگی لیکن آج ہی تو کہہ رہی تھی کہ جرگوں میں اور پہ نہیں جا سکتی اس لیے انجیرکوں میں آدھا انساف ہوتا ہے سنگے مہاں سنگے مہاں سنگے مہاں سنگے مہاں موسیقی